خبر بکانیر کے حاجوالا کشتر سے ہے جہاں کسانوں کی پریشانیاں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں سوچائی کے لیے نہروں میں کم پانی اور زلے میں کم ہوئی برسات سے کسانوں کو اکال کی چنتہ ستانے لگی ہے پانی اور بجلے کی سمسیاں کے چلتے زلے میں اس بار بوائی بھی کم ہوئی ہے ایسے میں یدی سمیت پر بارش نہیں ہوتی ہے تو کسانوں کی سمسیاں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی کرج لے کر کھیتی کرنے والے کسانوں کو اب اکال کی آشنکہ نے پریشان کر رکھا ہے ایسے میں کسانوں کے کھیتوں میں کھڑی فصلوں کا ایون ٹی وی سماداتا سورندر ڈیلو نے لیا جائزہ کانیر جنے کی سیماورتی چھتر خاجوالا میں بھی اس بار سنچائی پانی ویب بارش نہیں ہونے کے چلتے اکال کے بادل منٹرہ رہے ہیں بلکل بتانا چاہیں گے کسانوں کے ماتھے پر اس سمیہ اکال کے بادل کی چنتہ سپشت دکھائی دے رہی ہے سالہ چھتر کے اندر اس بار سنچائی پانی نہیں ملا ہے تو وہیں اس بار اندر دیوتا بھی روٹھے ہوئے نظر آئے بات کریں تو سرکاری آنگڑوں کے مطابق تو یہاں پر بلکل بارش دکھائی جا رہی ہے حالانکہ چھتر کے اندر بلکل بارش نہیں ہونا بھی یہ ہے ایک بہت بڑا کسانوں کا درباگی ہے دوسری اور بات کریں تو سنچائی علاقے کے اندر بھی اس سمیہ تیس پرتیسط ہی کسانوں نے بیجائی کی ہے وہیں بیرانی علاقوں میں سو پرتیسط کا نقصان ہے سو پرتیسط بیجائی نہیں ہو پائی ہے جس کا بڑا کارن ہے کہ اس بار بارش نہیں ہونا دوسری اور سنچائی ریگولیشن کے مطابق کسانوں کو پانی نہیں ملا ہے جس کا بڑا کارن پوگ ڈیم کے کےچٹ مین ایریا میں بارش نہیں ہونا اس سمیہ کسان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر کسانوں کے ماتھے پر چھنٹا کی لکی رہے ہیں یہاں پر جو بھی پسلیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل مرجا چکی ہے ہم کسانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جس اب اس بار جو آپ دیکھ رہے ہیں کھیتوں کے اندر پسل ہیں کتنا نقصان مانے کتنا پرتیسط پسل اس بار بیجائی ہوئی ہے بیجائی تو تیس پرسنٹ ہوئی تھی پر ریگولیشن اور پسات نہیں ہونے کے قارن کبھی نقصان ہو گیا سو پرسنٹ ہی ہماری پسلیں خراب ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے ہے بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سو پرتیسط نقصان ہوئے وہیں تیس پرتیسط مطر ہی بیجائی ہو پائی ہے سنچی تلاکے میں جس طریقے سے بکانیر جلے کی اس خاجوالا چہتر کی بات کریں یہاں پر ایک اکال کا بادل اب کسانوں پر مندرہ آ رہا ہے کس طریقے کی استطیق ہے کیا یہاں اس استطیق کے اندر اکال گوشت کیا جانا چاہیے بلکل اس کاجوالا چہتر کے اندر اکال نیری چہتر کے اندر تیس پرسنٹ یہ بیجان ہو پائی ہے وہ بھی بینہ پانے کے آج دورپا کی ہمارا رہی سستیتی بن گئی ہے کہ چھے مہینے ہو گئی ابھی تک نیر کا سنچائی کا ریگولیشن بھی ابھی جاری نہیں ہوا ہے اور بسلیں بلکل ختم ہو گئی یہاں پر تیس پرسنٹ بیجان ہوا تھا وہ سنچائی نیری میں ختم ہو گئی اور بیرانی پونت ہے ختم ہے تو ہماری پرساسن سے یہی مانگ ہے کہ ہمیں کم سے کم اکال بیتان ہے جنہیں اکال گوشت کر کے اور یہاں پر ہمیں اوچیت موجہ دیا جائے اور ساتھ میں پسوں کے ریچارے کے لیے بھی ویشتہ کی جائے ہمیں سرکار سے ہماری یہی مانگ ہے بلکل کسانوں کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے کھیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تیس پر تیس پر تیس پر تیس پر بیجان ہوا ہے وہ پوری پسلیں مرجا چکی ہے وہیں کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستر سو پرسنٹ جہاں بیرانی علاقے کے اندر پسلیں اس بار نہیں بھی جائی ہوئی ہے حالانکہ کل بلا کے بات کریں تو اس چیتر کے اندر اکال جیسی استطی نظر آ رہی ہے اور جو بڑی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے چھے مینے سے حدیقہ سمیں بھی جانے کے بعد بھی کسانوں کو سنچائی ریگولیشن کے انترگت پانی نہیں دیا جا رہا ہے جو بڑی سمیں سے ہے وہ اس بار آئی جین پی میں پورا پانی نہیں ملنا کسانوں کو پورا پانی نہیں ملنے کے چلتے آنے والی ربی پسلیں جو بڑی سمیں سے ہے